السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین اور ناظرات سورة الحشر کی دوسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے اور آج انشاءاللہ تعالی جو آیتیں زیر درس آنے والی ہیں اس میں دو بہت ہی اہم آیتیں ہیں ایک آیت کا تعلق اسلام کے معاشی نظام سے ہے اور دوسرے آیت کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت شارع تو انشاءاللہ تعالی ان دونوں آیتوں پر تفصیل سے تک ہوگی پہلے ہم آج آیت نمبر پانچ سے پندس شروع کریں گے اس کا عربی مطن اور اس کی ترجمانی اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل پیش کریں گے میرا ساتھ دینے کے لئے آج میرے ساتھ میں میرے عزیز ڈاکٹر فرقان مرمکو صاحب موجود ہیں اللہ کا نام لے کر ہم اس کی آیت نمبر پانچ سورہ الحشر کی آیت نمبر پانچ سے آج کی تفصیل شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم نے جو بھی کھجور کے درخت قطع کیے کاٹے یا جن درختوں کو تم نے ان کے جنوں پر قائم رہنے دیا یا باقی رکھا فبئذن اللہ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذنز اس میں قطع جو ہے عام طور پر ہمارے استعمال میں آتا ہے جس کی معنی قطع رحمی صلح رحمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں قطع کے معنی ہوتی ہے کاٹنا لینتن کی معنی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ خجور کے خاص قسم کے درخت کو لینا کہتے ہیں اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر خجور کا درخت جو ہے وہ لینتن اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اللہ اصول یہاں اصول جو کہتے ہیں اصل کو اصل سے بنا ہے اور کسی درخت کی اصل جو ہوتی ہے اس کی جڑ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر اس کا پسمندر پہلے جاننے کی کوشش کریں گے فرقان بھائی یہ جو آیت جو سورہ حشر نازیر وجہ سے پہلے آئے اس میں ہمارے ریکارڈنگ میں آئی وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے بنو نظیر جو ایک یہودی قبیلہ تھا اس کا جو ہے محاصرہ ہوا ہے اور اس محاصرے کے دوران یہ معاملہ ہوا کہ چونکہ ان کو ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا ان کی شرنگیسی کو مدینہ سے دور کرنے کے لئے جو ان کا محاصرہ کیا جا رہا تھا اسی درمیان جو ہے کچھ درخت جو ہے صحابہ اکرام نے کاٹ دی تو کچھ درختوں کو جلایا بھی گیا تو پھر یہاں پر ایک سوال مطلب کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک جنگ کے دوران ایک چھوٹا سا معاملہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مطلوع آیت اتاری تو اس کا کیا پسے منزل ہے تو سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہئے کہ بنو نظیر کی جو بستی تھی اس کے اطراف میں ان کے نخلستان تھے نخلستان میں درخت تھے اور یہ درخت جنگی نقل و حرکت میں اور جنگی کاروائی میں صحابہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ ایک عدل کا کام کر رہے تھے اور اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات صحابہ نے یہ ضروری سمجھا کہ ایز ای وار سٹرٹیجی ان درختوں کو کٹا جائے تاکہ اس کی آڑ لے کر یا یہ جو صحابہ اس وقت جو محاصرہ کے ہوئے تھے ان کے نقل و حرکت میں یا ان کے ٹرانسپورٹیشن میں اور چلنے پھرنے میں جو ہے تکلیف نہ ہو جب انہوں نے ایسا کیا تو بنو نظیر اور دوسرے یہودی قبائل اور منافقین نے اس بات پر بڑا پروپیکنڈا کیا کہ جو لوگ اصلاح کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگ کی بات کرتے ہیں وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں فساد پیدا کر رہے ہیں تو ان کی اسی بات کو کٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس پورے کام کا حوالہ یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کام کیا گیا جو درختوں کو کٹا گیا یا جلایا گیا وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے گیا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کرنے کی توصیر تھی کہ دوران جنگ اس قسم کا کام کرنا ایز ای وار سٹرٹیجی اسلام میں بھی جائز ہے جو بات سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ معاملہ نہیں تھا کہ یہ پروپیکنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہی کام جو کیا گیا گیا غلط کیا گیا بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وقت کا نبی اس طرح کے کام جو کیسے کر سکتا ہے جو فساد فی الارض میں شامل ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ پروپیکنڈا یہود کی طرف سے کیا گیا تو اس میں کچھ سادہ لوح مسلمان بھی تھے جو تھا اس پروپیکنڈے کا شکار ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے جو صحابہ کے دل میں اس پورے عمل کے تردد پیدا ہوا تھا اس کو دور کرنے کے لئے بلکل واضح عرفاز میں کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا میرے حکم سے وہیں پہ مورکین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کام ہوا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی بلکہ صحابہ نے کچھ اپنے طور پر جو لوکلی جو کمانڈر ہوگے جو بھی ذمہ دار ہوگے انہوں نے اس بات کا سہولت کے اعتبار سے فیصلہ لیا لیکن الٹیمیٹلی جو بھی کام ہوا اللہ تعالی نے اس کو اون کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو اس کے گلٹ سے جو بلکل آساد کرتے گئے جو کچھ بھی تھا میری طرف سے تھا یہاں پہ جو آیت کا دوسرا پارٹ ہے کہ یہاں پہ فاسقین تاکہ اللہ تعالی زلیل و خور کرے فاسقین کو یہاں فاسقین سے کون مراد ہے یہود ہے فاسقین سے یہاں مراد تو صرف یہود ہی لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہود کو جس طریقے سے زلیل کیا کہ اللہ تعالی جو شیطان کی ٹولی ہے اور شیطان کا جو گروہ ہے اس کو زلیل اور رسوہ کرے گا تو یہ زلیل اور زلت اور رسوائی کی ایک اور تصویر تھی جو فوراں جو ہے اس سورے کے اندر اللہ تعالی نے اس کی نقاب پر کھائی گئے لیکن ایک بات اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزید جو ہے اس کو پر اضافہ کرونا جو آپ نے کہا کہ دو روایت ہی ملتی ہے ایک روایت یہ ملتی ہے اور اس میں وحی غیر مطلوع کو جو ہے اس آیت سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ خجوروں کے درخت کو کٹا جائے یہ ایک روایت ملتی ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر یہ وحی اس بات کا حکم دیا گیا تھا اور یہ حکم قرآن مجید میں کہیں بھی موجود نہیں ہے تو اس بات کی یہ گوائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید وحید مطلب قرآن مجید کے آیتیں جو وحی کی گئی ہیں اس کے علاوہ ایسے بھی احکام وحی کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں شامل نہیں اور ایک جو دوسری روایت کا پہلو آپ کی طرف سے آیا وہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ صحابہ نے اپنی طور پر اجتحاد کیا کہ آیا ان درختوں کو کٹا جائے اور جلایا جائے یا ان درختوں کو کٹا نہیں جائے اور نہیں جلایا جائے تو ان کے اندر اختلاف رائے ہوئی اور یہ اختلاف رائے ہونے کے بعد میں ان کے دل میں یہ خدشہ ہوا کہ کیا کہیں وہ فساد فی الارض کے مرتقب تو نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو اس بات کا اتمنان دلایا کہ تم نے جو کچھ کام کیا وہ صحیح کیا یعنی جن لوگوں نے جلایا یا قطع کیا انہوں نے بھی صحیح کام کیا اور جنہوں نے درختوں کو نہیں کٹا انہوں نے بھی صحیح کام کیا تو یہ دونوں روایتیں یا اس آیت کے یہ دو تفسیریں جو ہے ہم کو مفسرین کی طرف سے ملتی ہیں میں فرقان بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کیونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور ہم کو ناظرین کو یہ بتانی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر اپنے دستوں کو پھیجتے تھے تو کیا ہدایات دیتے تھے کیونکہ آج کی زمانے میں فرقان بھائی جس طریقے سے جنگوں میں غارت گری ہوتی ہے جس طریقے سے معصوموں کو قتل کیا جاتا ہے جس طریقے سے عبادت گاہوں کو منحدم کیا جاتا ہے اسلام اس کے برخلاف ایک الگ جو ہے پوری جنگ کی سٹرائٹیجی یا ایون دوران جنگ مسلم فوجوں کو کیا حکم دیا جاتا تھا اللہ کے رسول خود ہر دستے کو بھیجنے سے پہلے کچھ ان کو انسٹرکشنز دیتے تھے جو بنیادی جو انسٹرکشن آپ سے سم نے دیا اور اسلام کا قانون جہاد ہے وہ یہی ہے کہ لڑائی اس سے کی جائے گی جو تم سے عقل لڑے جو آدمی آپ سے لڑنے رہا آپ اس کے اوپر ہتھیار کا استعمال نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر لڑنے والے مردوں سے لڑا جائے گا جو بورے ہے کمزور ہے بچے ہیں ان سے لڑائی نہیں جائے گا عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا اسپیشلی عورتوں کی اسمتدری کرنا یہ اس طرح کے معاملہ ہم یوکرین کی جنگ میں دیکھ رہے بہت سارا ایویڈنس آ رہے کہ یہاں پر عورتوں کی اسمتدری فوج کے ذریعے کی جا رہے ہیں تو یہاں پر جو بات ہے کہ آج کا جو موڈن وارفیر ہے جہاں پر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اسپیشل مغربی تہذیب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ایک امن پرسن تہذیب ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برس ہے جو تمام تر ہتیار اس تہذیب میں بنائے ہیں اس کو ویپنز آب ماس دسٹرکشن کہتے ہیں یہ مرنے والے میں اور مرنے والے لوگوں میں کسی طرح کی تفریق کو روا نہیں رکھتی ہوتا ہے کہ جب بم گرتا ہے تو اس میں بچے بورے عورتے جوان سب لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں دوسری چیز ہے کہ اس میں جو ویپنز استعمال کیا ہے اس میں مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے جل کر جو انسان مرتا ہے وہیں پہ اسلامی قوانگی ہے آپ کسی کو جلا کر اس طرح تکلیف دے کر مار نہیں سکتے دوسری چیز ہے کہ پبلک یوٹیلیٹی کی جو چیز ہے اس کو جو ہے تباہ نہیں جیسے اسپتال ہے اب یہاں پر جو پاتھ ڈسکشن میں آلیا ہے آپ سوچئے خجور کے درخت ہے لیکن اگر آپ وارس کو دیکھو گے جو چیز امریکہ نے عراق میں کی اس کے اندر بلکل واضح تھا کہ اس نے جو جتنی پبلک یوٹیلیٹی کی چیزیں تھی جیسے جو پاور ہاؤزز تھے اس کے بعد جو اسپتال تھے جسے سرکاری بیلڈنگیں تھی سکولز تھے سکولز تھے تمام چیزوں کو پہلے کیا کر دیا ختم کر دیا اس کے بعد اس نے اپنی فوجوں کو بھیجے کہ جب پوری طریقے سے ایک کنٹری کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا تو ہم کو کبزہ کرنا آسا لیکن انہیں یہ نہیں سوچا کہ اس کے ذریعے پوری آبادی کو جو بہت سخت کہیں کہیں راتوں تک لوگ پریشان لیں اسی طریقے سے آج کی وار فیر میں دیکھیں گے کہ وار سے پہلے جو پابندیاں لگائی گئی سپیشلی عراق کے اوپر سانکشنز لگائی جس میں ایک ریزرگ ایسٹیمیٹ ہے جس کے اندر یہ جو یونیسیف کا کہنا ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ بچے عراق میں مارے گا ون ملین چائل تو جو لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک پور تشدد مذہب ہے ان کو خود کو اپنی تاریخ پر دیکھنا چاہیے اور ان کو کہا دیکھنا چاہیے ہم اپنی آنکھوں سے جو ریسنٹ تاریخ بھی جنگوں کی دیکھ رہے ہیں سپیشلی جو عراق کی جنگ ہمارے سامنے عراق ابھی یوکرین میں جو کچھ ہوا افغانستان میں جو کچھ ہوا یہ تمام چیزوں میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا گیا اور یہاں پر آپ دیکھیں اسلام کی سنسیٹیوٹی کہ اسلام جو ہے خجوروں کے درک کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی یہ مطلب اتار ہے کہ خجوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کلاریفیکیشن دے رہا ہے کہ ہاں یہ میرے حکموں سے ہوا تھا تو یہ جو ہے اسلام کا یہ جو اسلام کا میار ہے انسانی حقوق میں کہوں گا انسانی حقوق سے آگے بڑھ کر یہ اسلام کا میار ہے ٹوٹل لیونگ بینگز کے بارے میں صرف انسان نے درختوں کے معاملے میں اسلام اتنا سنسیٹیو ہے اور ایک اہم بات جو آپ نے بتائی اس کے اندرے کے یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات حضرت ابو وقت صدیق سے بھی ملتی ہے وضی اللہ تعالیٰ ان کے انہوں نے جب شام کو اپنا دستہ روانہ کیا تو یہ تمام انسٹرکشنز دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان انسٹرکشن کے ساتھ میں ایک اور انسٹرکشن یہ بھی دیتے تھے کہ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے اور دوسرے مذہب کے رہنماوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے ان کو پکڑا نہیں جائے گرفتار نہیں کیا جائے اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ جو لوگ مختلف عبادت گاہوں میں پناہ حاصل کے ہوئے ہیں ان سے ساتھ میں جو ہے دست درازی نہیں کیا جائے تو اللہ کا یہ مذہب ایسا مذہب ہے کہ جو دوسروں کے مذہب کے اور مذہب جو عبادت خانے ہیں ان کے اور ان کے رہنماں ان کے جو پیشوا اور مولوی اور ان کے جو فادر پریس ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے یہاں تک کیا کہ ان کو بھی امن اور امان دیا جو آج ہم کو آج کی تحضیب میں کہیں بھی نظر نہیں آیا اور آخری بات اس کی آیت کا آخری ٹکڑا ہے اللہ یخزی الفاسقین اور جیسا کہ آپ نے سوان کیا کہ یہاں فاسقین سے کون مراد ہے تو تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہی بنو نظیر کے قبیلے یعنی یہود ہے اور یہود کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا ہے کیونکہ وہ اللہ یہاں نافرمانی کے دو چیزیں ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا نافرمانی کی اور جو ویساق مدینہ میں تو اس میں ایک شک تھی ایک کلاس تھا کہ جب بھی مدینہ پر حاملہ ہوگا تو یہ لوگ سب مل کر اس کا دفاع کریں گے تو وہ دفاع کرنا تو بہت دور کی بات ہے جب اللہ کے رسول جیسا کہ ہمیں اپنی پہلی نشہ سے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیعت کے سلسلے میں ان کے قبیلے میں گئے تھے وہاں بنو نصیر کے بستی میں گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلاق کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو یہ بھی ایک فرسک تھا یہ بھی نافرمانی تھی کہ انہوں نے جس مساق کے اوپر سائن کی تھی وہ سگنیٹری تھی انہوں نے اس مساق کا دھیان نہیں دیا لیکن یہ ایک بات بہت جاننے کی کہ اللہ تعالیٰ نے خجوروں کے درخت کے ڈسٹرکشن کے ساتھ میں رسوائی اور ذلت کو جوڑا ہے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ رسوائی اور ذلت یہود کے لئے تھی آپ ہی بتا ہے تو بہتا ہے جی تو اس میں مفسرین نے دو باتیں کیے کہ یہ نخلستان بہت اہم نخلستان تھے بنو نظیر کے لئے جس سے وہ خجور بھی حاصل کرتے تھے اور یہ ان کے لئے شیلڈ کا بھی کام کرتے تھے اب انہوں نے جب دیکھا جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جب اللہ کے رسول کے ساتھ میں جو صحابہ یا جو فوج تھی انہوں نے ان درختوں کو ڈسٹرائی کرنا شروع کیا کاٹنا شروع کیا اور جلانا شروع کیا تو سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنے آنکھوں کے سامنے بہت ہی محنت سے اگائے ہوئے اس نخلستان کو وہ بچا نہیں سکی تو یہ ان کے لئے بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا تھا اور اس کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اگر اپنے شہر میں بھی اس کے اوپر تفسیرہ کیا ہے اور پھر جب وہ جانے لگے وہاں سے اپنا تمام مال ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک اونٹ بھر کے جو بھی مال آپ لے کر جا سکتے ہیں تو وہ جب وہاں سے جانے لگے اپنی بستی سے تو وہ ان خجوروں کے نخلستان کو دیکھ رہے تھے جو خجوروں سے آباد تھا اور وہ درخت جو کاتے نہیں گئے تھے اور وہ جان رہے تھے کہ اب ان خجوروں کے درخت سے فائدہ اٹھانے والے مسلمان ہوگے تو یہ بھی جو ہے ان کے لئے بہت ہی زلت اور رسوائی کا سامن ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے حالانکہ دو چیزیں بہت اپارٹ لگتی ہیں کہ فاسقین اور خجوروں کے درخت میں کیا تعلق ہے تو آپ نے بہترین انداز سے اس کو جو ناظرین پر لباسی اس میں اس طرح آلے چلے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹایا علا رسول ہی اپنے رسول کی طرف من ہم ان کی طرف سے فما اوجفتم علیہ من خیل ورقاب جس کے لئے انہیں نہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پڑی نہ اونٹ دوڑانے کی ضرورت پڑی ولیکن اللہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود يسلت رسولہ علامی شاہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غالب کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس میں دو تین باتیں ڈاکٹر صاحب میں کہنا چاہوں گا یہاں جو ہم کو اس آیت میں اور آگے کی جو آیت آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کے سامنے مالِ غنیمت اور فیع میں کیا فرق ہے اور دونوں کے حصول میں کیا احقام میں کیا فرق ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی وضاحت کریں گے عربی زبان میں جو فیع کا لفظ آتا ہے اس کی معنی جو ہے وہ واپس لوٹانا ہے اور اس کو فیع کو واپس لوٹانے کا کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے پر بھی گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کی طرف جو لوٹایا اس جنگ کی ذریعے سے قبیل بنو نزیر کی طرف سے منہم فما اوجفتم علیہ من خیلی ولا رقاب اور یہ جو ہے بغیر گھوڑے دوڑائے یا بغیر اونٹ کو چلائے یعنی بغیر کسی ہتیار کے اٹھائے یا بغیر جنگ کے جو ہے یہ مال اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پوری پوچ کے حوالے کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ اور یہ اس لیے ہوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے يُسَلِّتُ رُسُلَحُ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے غالب کر دیتا ہے علامہ یشاو جس کے اوپر وہ چاہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ بنو نزیر کے ساتھ میں کوئی جنگ نہیں لڑی گیا اس سے پہلے بھی آیا اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے کی آیتوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی حیبت اور ایسا ڈر اور ایسا خوف یہودیوں کے دل میں ڈال دیا محاصرے کے بعد میں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشکس کو پیشکس کو قبول کیا کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کر جائیں گے اور ایک کونٹ بھر کر سامان لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا بیان کر رہا ہے کہ یہ جو سب چیزیں جو تمہارے ہاتھ میں اب لگنے والی ہے یا لگی بنو نظیر کے اس بستی سے باہر نکلنے کے بعد اس کے لئے تم کو کوئی جنگ نہیں کرنا پڑے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ تم نے اونٹوں کا استعمال کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے تمہیں واپس ملا اور یہ اس لئے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حیبت اپنے رسول کا رعب اس کے دشمنوں کے اوپر ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ مغلوب کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے بنی نظیر کو مغلوب کر دی اس سے پہلے جو ہے جو جنگ ہوئی جنگ بدرس میں مالِ گنیمت ہاتا ہے مالِ گنیمت وہ مال ہے جب جنگ ہوتی تو جس میں دشمن جب بھاگ جاتا ہے تو اپنا بہت سارا ساز و سامان چھوڑ کے چلا جاتا ہے عام طور پر جمعانِ جاہیلیت کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جو شخص اس مالِ گنیمت کو جتنا سمیٹا تھا اور جتنا زیادہ سمیٹ پاتا تھا وہ اتنا مالِ گنیمت اس کا ہو جاتا تھا لیکن اسلام میں یہ کانون آیا ہے کہ مالِ گنیمت جو ہے برابر برابر تمام فوجیوں میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا اب لیکن یہاں پر جس مال کی بات کی جاری وہ جنگ میں چھوڑاوا مال نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے اب اپنی پرابرٹیز چھوڑی ہے جس کے اندر باغ ہے گھر ہے اور ان کے جو بھی مویشی ہے اسلاح ہے سب چھوڑا ہے تو اب اس مال کے ساتھ کیا کیا جائے جب جنگ ہی نہیں ہوئی تو میدانِ جنگ وہاں پر نہیں ہے تو اس مال کو کہا کہ مالِ فی ہے تو یہ مالِ فی کا فرق ہے اور پھر آگے جو مالِ فی کے احکام بھی آئے لیکن اس کی جو شرط یہاں پر بتائی گئی کہ یہاں پر آپ نے کوئی جنگ فیزیکلی نہیں کیا بلکہ آٹومیٹیکلی آپ کو جو نتیجہ حاصل ہوا ہے without کوئی فیزیکل ایفرٹ تو یہ ریزن ہے کہ اس کو جو مالِ فی کیا گیا مالِ گنیمت سے اس کو جو الگ کیا گیا لیکن ایک سوچنے والا پہلو یہ ہے کہ ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیں پلٹانے کا جو لفظ ہے پلٹانے سے واپس دیا لفظ ہے اگر یہ کہ اللہ نے دے دیا بھی بڑھا سکتا تھا بلکہ اس کے میں اللہ نے استعمال کرنے پلٹا دیا یہ ایک بہت بڑا تصور ہے فرقان بھائی جو لوگوں کو سمجھنا چاہئے اور اسلام اسی آیت سے جو ہے قرآن مجید جو ہے اس آیت سے سمجھانے کی جو بھی نعمت ہے وہ دراصل ہماری نعمت نہیں ہے یا ہمارا اپنا اس کے اوپر کوئی حق یا استحقاق نہیں ہے ہم اس کے امین کنائے گئے ہیں اور یہ دراصل اللہ تعالی کی امانت ہے ہمارے پاس میں اور اللہ تعالی کی امانت صرف امین لوگوں کو ہوئی دی جاتی ہے جب کوئی شخص یا کوئی قبیلہ اللہ تعالی کا باغی ہو جاتا ہے تو اس کی بغاوت کے سبب سے اور جو زمین ان کی ملکیت میں ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کے باغی ہیں اور ان کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس مال کا جس طریقے سے یا جس ملکیت کا جس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے وہ ایک مومن اور مسلم قوم ہی کر سکتی ہے یا ایک مسلم حکومت کر سکتی ہے اسی لئے اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ باغیوں سے وہ تمام مال جو اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا وہ پلٹا کر جو ہے مسلمانوں کو واپس دے دیا گیا اپنے رسول کو واپس دے دیا گیا تاکہ اسلامی حکومت اس کا جائز طریقے پر استعمال کر سکتی ہے بالکل بالکل واضح طور پر جو ہے آپ نے جو بات آگئی اس میں ایک بات جو ہے آپ نے جو مال غنیمت کے بارے میں کہا تو مال غنیمت کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں صرف جو ہے منقولہ اشیاء مطلب ایسی چیزیں جس کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جو ہے ہم لے جا سکتے ہیں صرف اسی کو جو ہے مال غنیمت قرار دیا جاتا ہے وہاں کی زمینیں ہیں وہاں کے جو فکس ایسٹ امویبل امویبل جو جو مویبل ایسٹ ہے وہ اسی کا شمار جو ہے مال غنیمت میں ہوتا ہے امویبل ایسٹ کا شمار جو ہے وہ مال غنیمت میں نہیں ہوتا اور مال غنیمت کے بھی جو ہے پانچ حصے کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک حصہ بیت المال کو جاتا ہے اور باقی کے چار حصے جو ہے تمام فوجیوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے پھر فرکان بھائی آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں بہت تفصیل سے مال فیع کی تقسیم کے بارے میں احکام جاری کے جارے ہیں اور یہ اس لئے ہوا کہ یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی حکومت کے ہاتھ یا اسلامی فوج کے ہاتھ مال غنیمت جو ہے فیع کا جو ہے مال آیا ہے اس سے پہلے دو جنگیں ہوئی تھی جنگ بدر اور جنگ احد وہاں مال غنیمت آتا ہے تھا اور مال فیع ہاتھ نہیں آیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ یہ موقع آیا ہے اور آگے بھی اس سے بہت سارے مواقع آئیں گے اور آئے ہیں آگے بھی بہت سارے مواقع جہاں بغیر جنگ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال فیع حطہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مال فیع کے ساتھ میں کیا کیا جائے اس کے بارے میں اللہ نے یہاں احکام نازیر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی آیت ہے اس کے لئے اس کو میں توڑ کے پڑھ رہا ہوں مَا اَفَعَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ اس بستی والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے رسول کو پلٹایا یا دلایا فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ یہ اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے رسول کے لئے ہے وَلِزِلْقُرْبَ اور رسول کے جو قرابتدار ہے ان کے لئے ہے وَلْيَتَامَ اور یتیموں کے لئے ہے وَلْمَسَاقِينِ اور مسکینوں کے لئے ہے وَبْنِ سَبِيل اور مسافروں کے لئے اور اس کے بعد میں جو آیت آئی ہے جس کے بارے میں ہم نے تمہیدن آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ اسلامی معاشی نظام کی سب سے اہم ترین آیت یا یہ اصول ہے جس کے اوپر پورا اسلام کا معاشی ڈھاچہ تیار ہوتا ہے اور اس کے انشاءاللہ اور اس کے پر اور زیادہ گفتگو کریں گے قَيْ لَا يَكُونَ دُولَتًا بَيْنَ الْأَغْنِيَائِ مِنْكُمْ تَاكِ دَوْلَتْ تُمہارے امیر لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہ جائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ جو اللہ کا رسول تم کو دے اس کو لے لو وَمَا نَحَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُ اور جس چیز سے وہ تم کو روک لے اس سے آپ روک جائیں وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے درو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا یہاں پر جو پانچ جو مدے یہاں پر بیان ہوئے اگر آپ اس کو تھوڑا ڈسکرائب کریں کہ وہ مدے کیا کیا ہیں جی تو جیسے کہ آیت میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانچ مدوں کا ذکر کیا ہے پہلی مد جو ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مال فی آیا ہے اس کے اوپر سب سے بڑا اور زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے تو یہ اسلامی حکومت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد میں خلفہ راشدین نے اس مد کو ختم کر دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مد جاری اور ساری تھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اپنے خود کے گزارے کے لیے اور اپنے بیویوں کے گزارے کے لیے نان و نفقہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیض جو آتا تھا جو ملتا تھا اسی میں سے آپ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے اور جو بچ رہتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے اندر جمع کر دیتا تھا تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور اس کے فوراً بعد ذل قربہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار ہے جو ان کے رشتے دار تھے جو اس وقت محتاج تھے یا جن کے حالات ایسے نہیں تھی جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مدد کرنا چاہتے تھے فہمے سے ان کو بھی اس کا حق دلایا گیا کہ دوسرا جو حق ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں کا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں فرقان بھائی تمام خلفہ راشدین نے اس مت کو بھی ساقت کر دیا کہ جب اللہ کے رسول موجود نہیں رہے تو یہ قرابت داروں کی مد اللہ کے رسول کی موجودگی میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اب دنیا میں نہیں رہے تو اس مد کو جو ہے ساکت کر دیا گیا اور تین ہی مدیں خلفہ راشدین کے درمیان جو ہے اس بات کے اوپر جمع رہا اور اسی طریقے سے فائقہ مال تقسیم ہوتا رہا یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافر ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں فرقان بھائی یہ جو اہم آیت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر شرح اور بست کے ساتھ میں ناظرین کے سامنے بات کریں کہ کس طریقے سے اسلام آج جو معاشی نظام کی قباہتیں برائیاں اور اس کی اس کا ظلم اس کا ستم اس کی قریلیٹیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمویا ہے اور اسی کے اوپر پورا اسلامی معاشی نظام جو ہے منحصر ہے اور اسی کے اوپر اس کا دارمدار ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا ہے یعنی مال فی جو آ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پانچ حصوں میں اس لیے تقسیم کر رہا ہے تاکہ مال دورت ذر ویلت تمہارے امیر طبقے کے درمیان محدود نہ رہ جائے صرف انہی لوگوں کے درمیان گردش نہ کرے بلکہ یہ مال ان لوگوں تک بھی پہنچے جو مہتاج ہے سائل ہے جو ان طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جو غربت ہے غربت سے جوج رہے ہیں جو غریب ہے اور جن کا جو ہے روزانہ جو ہے نان و نفکے کا جن کا مسئلہ ہے اور جو مختلف مسائل سے وابستہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ مال جو ہے یا یہ دولت جو ہے دوسرے لوگوں تک بھی وہ پہنچے جی بالکل عزیز ناظرین مہین میں نے جو اس پس سے منظر بتایا کہ مدینہ کے غریب لوگوں تک بھی جو ہے مال کو پہنچے لیکن اگر اس آیت کا ایک یونیورسل اپلیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل لاؤ بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ اور اسلامی حکومت جب بھی کوئی کانون بنائیں گی تو اس کے اندل ویلت کے دسٹریبیشن میں سب سے اہم کانون یہ ہوگا کہ وہ یہ انشور کرے گی کہ دولت جو ہے کچھ لوگوں کے اوپر پاس محدود نہ رہے جب ہم لوگ ویلت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک پیرامیٹ ہوتا ہے جو ٹاپ میں لوگ رہتے بہت کم رہتے ان کے پاس ویلت سب سے زیادہ رہتی باطم میں سب سے بڑی پاپپولیشن رہتی جس کے پاس ویلت سب سے کم رہتی لیکن ماسس وہیں پہ ہوتا ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سسٹرم کے اندر ویلت جو ہے اسپیشنلی انٹریس بیس اکانومی میں ویلت کا جو ڈائریکشن اور فلو ہے نیچرلی وہ نیچے کے سیکشن سے اوپر کی طرف ہے جبکہ یہ فلو کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے کے سیکشن جو اور آل ان کے پاس سیکشن تو بڑا ہے لیکن ان کے پاس پیسہ کم سے کم رہتا ہے لیکن اسلام اس پورے فلو کو ریورس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سسٹرم ایسا ہونا چاہیے نیچرلی یہ ہوگا کہ جو مہنتی لوگ کے زیادہ پیسہ جمع کرے گے فطرہ تل اپنی مہنت سے لیکن گورنمنٹ اور لاؤز ایسے ہوگے وہ انشور کرے گے کہ ہر بار وہ جو پیسہ اوپر جا رہا ہے وہ دوبارہ نیچے آ کے جو ہے سوسائٹی کے اندر جو سرکولیٹ کرتا رہے تو یہ جو اہم پہلو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے دھیان میں رکھنا چاہیے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی مسئلے کے پر بات کرتے ہیں کوئی چیز پر سوچتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز بہت سمپل ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ صرف ملکیت کے حقوق نہیں ہے ہمارے اندر جو لوگوں میں تصور ہیں کہ ملکیت اصل چیز ہے تو ملکیت جیسے اس کو ایک ایک ایگزامپل سے سمجھنا چاہے تو ہندوستانی پسے منظر کے اندر جب اندرہ گاندی نے لینڈ سیلنگ ایکٹ لایا تو بڑے بڑے زمینداروں کو ختم کر کر انہوں نے زمین کو چھوٹے چھوٹے گریبہ میں کیا کر دیا تقسیم کر دیا اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ جب تقسیم ہوئی اس کے نتیجے کے اندر ہندوستان میں بڑے سماجی چینجز آیا اور آج جو ہم ڈیموکرسی کو سکسسفل ہندوستان میں دیکھتے اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل کلاس نے ڈیسیجن لیا کہ ویلت ڈیسٹریبیشن پور کی طرف اور اسپیشل لینڈ ڈیسٹریبیشن پور کی طرف ہو جائے لیکن اس کے بل مقابل ہم جب دوسرے کنٹری کی سٹڈی دیکھتے ہمارے پروسی ملکی تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے لینڈ ڈیسٹریبیشن نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کنٹری آج ایک فیل کنٹری تو دیکھیں کس طریقے اب ہندوستان میں جب یہ ہوا جب یہ ایکٹ آیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز جو ہے گلت ہے کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ تو این قرآن کا حکم ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ انشور کریں گی کہ ویلت جو ہے ڈیسٹریبیوٹ ہوتے رہے تاکہ جو گریب لوگ ہیں ان کے پاس بھی جو ہے مال آئے اور یہ یہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب گربت بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سماجی بڑھائیاں بڑھتی اس کی وجہ جہل بڑھتا ہے جہل بڑھتا ہے جرائیم بڑھتے ہیں جرائیم بڑھتے ہیں اسی لیے یہ جو ویلت دسٹریبیوشن ہے یہ بہت سنٹرل پیلر ہے کسی بھی تہزیب میں انصاف اسلام اور امن کے قائم ہونے کے لئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سوسائی آج جب ہم آج انٹریس بیس اکانومی میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی اور مور دن فیفٹی پرسنٹ آبادی نہیں مور دن فیفٹی پرسنٹ ویلتی ون پرسنٹ آبادی آبادی یہ جو یہ ہو رہا ہے اس کے اپوسٹ میں اگر آپ کو کرنا ہے تو پھر یہی جو کانون یہ بھی جو چیز ہے کہ اکتم پور ٹو پور لوگوں کے ہاتھ میں ڈائریکلی منی دینا یہ جو ہے ان اسلامی کانون کے تحت ہے اور اس کے بہت سارے فائدہ اکانومی میں دیکھتے اور جب ہم لوگ اسلامی اکانومکس کی بات کرتے ہیں اس کے اگینسٹ ہم جب کیپٹیلزم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کیپٹیلزم کی پوری بنیاد جو ہے وہ اسی اصول پر رکھی گئی ہے کہ پیسہ اور ذر اور دولت اور ویل زیادہ سے زیادہ اس طبقے کے پاس میں رہے جو امیر ترین طبقہ ہے اور ہم آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو کو یہ معلوم پڑے گا کہ دنیا کی نائنٹی پرسنٹ آف دا ویل is held by the 10 پرسنٹ آف دا پیپل آف دا ورل یعنی دنیا کی نووت فیصد دولت دنیا کے تقریبا دس فیصد لوگوں اور خاندانوں تک محدود ہے اور اس وقت بھی ہندوستان میں پچاس فیصد سے زیادہ لوگ بیلو پاورٹی لائن یعنی خط افلاس سے نیچے رہتے ہیں جن کی آمدنی ایک ڈالر سے یومیہ آمدنی ایک ڈالر سے کم ہو دی ہے اور یہ جو پورا کیپٹلزم کا جو نظام ہے وہ انٹریسٹ بیس نظام ہے اور اسلام اسی لیے انٹریسٹ نے جو مختلف دوسرے قوانین اور احکام جاری کیے ہے وہ ایسے ہے کہ وہ منی کا فلو جو ہے وہ امیر طبقات سے قریب طبقات کی طرف ہوتا ہے اس میں ویراست کا ایک قانون ہے اس میں مہر کا ایک قانون ہے کہ مرد چادی کے وقت ایک مہر کی رقم اپنی بینی کو دے پھر اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے کفارے ہیں روزہ توڑنے کا کفارہ ہے تو اس کے طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ غلاموں کو مسکنوں کو کھانا کھلا یا اتنا ستا کرو پھر اس کے علاوہ جو دوسرے ہے بیت المال سے غیر سودی کرز دینے کا نظام بنایا گیا ہے وہ بھی اسلام کے اندر ہے پھر مال غنیمت سے جو ہے اور فیع کے مال میں بھی جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ بیت المال کے اندر جاتا ہے تو آپ یہ تمام اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے زکاة اور صدقات اس کی جو ترغیب دی گئی ہے زکاة تو فرض ہے کہ ہر مالدار کو اپنے بچت کا اگر وہ صاحب نساب ہے تو ڈھائی پرسنٹ جو ہے پیسہ زکاة کی مد میں اور زکاة کی جو ہے وہ آٹھ مد اللہ تعالیٰ لگ دی ہے اس میں لازم ان کو دینا ہی دینا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہو رہے اور اس کے علاوہ یہ کہنا اس وقت ضروری نعیم سمجھتا میں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول نے اور اسلام نے صدقات کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ زکاة کے معصیوہ ناظرین اس بات کو آپ سمجھ لیں ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ زکاة دینے کے بعد میں اللہ کے راستے میں دینے کا کام ختم ہو گیا اور یہی فرض تھا اور اس فرض کو ہم نے پورا کر دیا یہ بالکل غلط دینے پر عبارہ ہے کہ آپ اگر غریب سے غریب بھی ہیں تو اگر آپ اپنے سو روپیے میں سے دس روپیے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں تو آپ خرچ کریں اس کا بے ادہا اس کی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی حجر و سواب ہے اور خرچ کرنے والے انفاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محسنین قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی خرچ زمانے میں عراق اور شام کی زرزمین فتح ہوئی تو عرب تو پورا ریگستان تھا چھوڑے چھوڑے نقلستان تھے لیکن عراق اور عراق اور شام کا معاملہ تھا کہ محاجرین اور انصار کی تمام کی رائے یہ بن رہی تھی یہ اور حضرت عمر اس بات سے متفق کیا اس بات سے ان کے دل کو اتمنان نہیں تھا وہ مسلسل قرآن کی طرف رجوع کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کے سامنے اس آیت کا مفہوم جو واضح ہوا کہ وہ جو زمینے ہیں وہ مال غنیمت نے مال فیر ہے اور انہوں نے یہی بات کہی کہ اگر ہم زمینوں کو آج ان لوگوں کے دنمیان تقسیم کر دیں گے میلو میلو تک تو پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ آگے کی جنریشن میں لوگوں کے پاس زمین نہیں رہے اور دوسرا خشہ یہ کہ چونکہ کم تعداد میں لوگ بری زمین کو منیج نہیں کر پائیں گے زمین تباہ اور برباد ہو جائیں تو انہوں نے اس موقع پر اس پورے قانون کو واضح کیا اور یہ کہا کہ زمین تقسیم نہیں ہوگی بلکہ گورنمنٹ لے لے گی اور اس کو گریب اور مسکین پر خٹ کیا تو پورا جو ویل فیر سٹیج جو حضرت عمر کے زمانے میں واجود میں آئی اس آیت کا مفہوم اور معنی تھا تو یہ جو پورا بات کہی جارہی اصل میں سیمپل سی بات سمجھ یہ بات ہے کہ society کے اندر کچھ لوگ ہوتے جو بہت زیادہ ڈریون ہوتے مال کو کمانے کے لیے اور زیادہ زیادہ بزنس کو ایکسپانڈ لیے تو نیچرل فلو یہی ہے دولت کا فطرت ان کہ وہ کچھ لوگوں کی طرف کونس ٹرے ہو اس پروسس کو فاس کرتا ہے انٹریسٹ ٹھیک ہے لیکن اسلام نے کانوم دیا کہ انسانی فطرت کے اندر کچھ لوگ زیادہ موٹیویٹی رہیں گے پیسہ کمانے کے لئے لئے کچھ یہ پورا بیکڈروپ ہے اسلام اکانوم اب جو آگے کے آیت پر ٹکڑا ہے فرکان بھائی اور وہ بہت اہم ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت اللہ کی بحیثیت تشارے ان کے حیثیت کو اس قرآن کی آیت سے سمجھا جا سکتا ہے حالان کہ یہ آیت تو نازل ہوئی مال فیق کی تقسیم کے سلسلے میں لیکن وہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس کا اطلاق صرف مال فیق کی تقسیم تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کو ایک عام مفہوم میں اس سے معنی اخص کی گئی ہے اور اس کے سسلے میں ایک اہم واقعہ بھی ملتا ہے جو ہم انشاءاللہ ناظرین کو سنائیں یہ نہیں کہ ایک خصوص اس واقعے تو ہے لیکن اس کا عموم بھی ہے اور جو انفیکٹ پورے اسلامی شریعت کے اوپر اس کا اثر ہوتا بلکل واضح طور پر اللہ نے واضح کر دیا وہ آتی اللہ وہ آتی رسول کے قیام اس ہی کی شرع تو اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ کا رسول جو دے یہاں اللہ نے دیکھیں اللہ تعالی کا کلام ہے اس کی فساحت اس کی بلاغت اللہ تعالی نے یہاں مال کا ذکر نہیں کیا دے دے تم اس کو مانو ٹھیک ہے فخزو تو اسے مانو اسے اختیار کرو وما نہاک مانو اور جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے فنتہو تو اس سے بچہ اس سے دور رہو تو ایک اس آیت حالہ کے آیت نازل ہو رہی ہے مال فیع کی تقسیم کے زلزلے لیکن اللہ نے مال کا لفظ لائے بغیر ایک بہت ہی جنرک سٹیٹمنٹ اللہ نے یہاں ہم لوگوں کے لئے دیا ہے کہ اللہ کا رسول تم کو جو دے اسے لے لو اور اللہ کا رسول جس چیز سے تم کو روک دے تم اسے رک جاؤ تو یہاں اگر مقید اور تخصیص کے معنوں میں یہاں مال فیسے بھی مراد ہے لیکن عام معنوں میں اس کا عمومی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے اس کی حیثیت ایک شارع کی حیثیت ہے اور اللہ کا رسول ہم کو جو بھی حکم دے گا ہم اپنے استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کریں گے البتہ اللہ کی جو ورڈ استعمال کیا گیا فخزو کہ اس کو پکڑ مطلب یہ نہیں کہ اس کو مان بلکہ اللہ تاقید ہے اس میں جو شدت ہے اور تاقید ہی پہلو ہے پکڑ دوسری چیز یہ پوری شریعت کا بیان ہے کہ ہم شریعت پر کس طریقے سے عمل کرتے وہ اسی طریقے سے عمل کرتے جو حکم دیں گے ہم اس کو کریں گے اور جسی سے رکیں گے ہم اسے رکے گے خالی اس میں جب حکم کی بات آتی ہے تو حکم پر عمل اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے حالات پائے جاتے اگر حالات نہ کیونکہ آپ کو ہر حالات میں رکنا ہے آپ کوئی بھی حالات سے اس کو اگزمٹ نہیں کر سکتا ہمارے اس میں عام تصور ہے ہم سمجھتے دین میں نیکی کو کرنا سنت پر عمل کرنا اور بہت زیادہ فضائل کے کام کرنا اہم ہے لیکن اتنا اہم نہیں لیکن آیت میں آپ دیکھئے آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے اللہ سے ڈرو ان اللہ بہت خراب عزاب دندہ اب یہاں پر نیکیوں کی بات نہیں کی جاری تو شریعت کے اندر اہم اصول یہ ہے کہ شریعت بھیجی اس لئے کہ انسان کے اندر جو اس کی برائیاں ہیں اس کو کنٹرول آپ اپنے لیمیٹیشن میں رہے آپ کچھ چیزوں پر روک لگائے اپنے اکل کا استعمال کرے دوسرے کے لئے نقصان دانہ بنے یہ تو تمام چیزیں ہے کہ اپنے اندر موجود شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے یہ تم تمام چیزیں کہ روکنے سے مراد ہے کیونکہ فرشتوں جو آگے آدم سے پوچھا یہ پہلو ہے پوری شریعت دونوں چیزیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں چیزیں لیکن جو چیز کو اور سکتی سے پکڑنا ہے جس کے بارے ہمارے ذہن کو ایک دین اس لئے نیکی کو کرے بلکہ دین کا مقصد ہے انسان شر سے وہ خود بھی ناظرین کو بھی اور سب کو کہ اگر ہم صیرت کا مطالعہ کرے اور ہم احادیث کا مطالعہ کرے تو امر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کی جتنی احادیث ملتی ہیں اس میں نہیں انی المنکر کے اوپر زیادہ زور ہے بنیزبت امر بالمعروف کیونکہ نیکی کا حکم دینا آسان ہے آپ کسی کو نماز پڑھنے کی بلا سکتے ہیں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ میں نماز پڑھنے کی چلو لیکن کسی کو برائی سے روکنا بہت مشکل ہے اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک برے شخص کو اس کے برے کام سے روکنے کی کوشش کریں تو یہ اسے علجنا ہے اور اس کے consequences ہوں گے اور اس کے consequences روکنے والے کو بھگت نہ پڑے تو اس میں بھی صورت الاسر میں بھی کہا گیا کہ جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو نیکی کا حکم دینے کے اوپر آپ کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جب آپ برائی سے روکیں گے تو لا محال جو لوگ برے کام کر رہے ہیں جن کے اپنے مفادات انٹریس ویسٹڈ انٹریس اس کے ساتھ میں وابستہ ہے وہ تھنڈے پیٹ آپ کے اس سرمنز کو یا آپ کے اس ایکٹ کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ آپ کے جس سے روکا جائے اصل میں مال گنی مت دے دیا گیا لڑنے والوں کو اور مال فی نہیں دیا گیا تو اصل میں بہت بڑی چیز ہے ایک میدان جگ میں کیا مال رہے گا زیادہ مال مال مقابل مال فی بہت بڑھ بڑھ پروپرٹیز ہے اب اس سے روک دیا گیا تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ دوسرا کوئی لوجک نہیں لگا سکتے یہ تو تب ہوتا کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا یہ تمام لوجک نہیں اللہ کہتا کہ جو حکم اللہ کے رسول دے رہے اس کو مانو اللہ سے ڈر و اور اگر نہیں ڈر و یاد رکھو کہ اللہ جو بہت شدید العقاب ہیں وہ سخت سزا دینے والے اور فرقان صاحب ایک اور بہت اچھا پیارا واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا میرے نظر سے گزرا اور میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سالحین تھے ان کی نظریں اور قرآن مجید کا علم اور اس میں سے اہتان کو اخص کرنے کی ان کی جو صلاحیتیں تھی وہ اتنی بے مثال تھی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ایک خطبے میں ایسی عورتوں کے اوپر لانت بھیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ایسی عورتوں پر لانت بھیجی ہے جو اپنے جسموں کو گدواتے ہیں ٹٹوز بناتے ہیں اور جو اپنے چہرے کے اوپر سے خوبصورتی کے لیے بالوں کو نوچتے ہیں اور ایسی عورتیں جو اپنے کم بالوں کو بڑھانے کے لیے خوبصورتی کے لیے نقلی بال کا استعمال کر تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ جو حکم دیا اس کا معخص کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اس کا معخص قرآن مجید ہے تو عورت کہنے لگی کہ میں جس چیز سے منع کیا ہے اس کو آپ کو رک جانا ہے اور جو چیز کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہر حکم جو آپ نے دیا ہے وہ ہم کو کرنا ہے اور جس چیز سے رکا ہے ہم کو رکنا ہے میں نے اپنے جو اپنے بالوں کے ساتھ میں نقلی بال لگا ہے یہ حضرت اللہ بن مسعود کا واقعہ ہے ہم کو بھی ہمارے لئے انٹروسپیکشن کا مقام ہے کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھنا چاہئے کس طریقے سے سمجھنا چاہئے اور ہمارے صالحین ایک ایک آیتوں سے کس طریقے سے کتنے سارے احکام کا استنباد قرآن مجید سے کرتے ہیں اور آپ نے بہت پیاری بات کہ یہاں جو اللہ کہ تم کو جن برائیوں سے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے نیکی کے کاموں میں تو بہرحال تمہارے پاس میں استثنات ہیں تمہارے پاس میں فرار کی راہیں ہیں صحیح ہے نا کہ بھئی اگر تم روضہ نہیں رکھ سکتے مسافر ہو تو تم کو روضہ معاف ہے بات میں روضہ رکھ سکتے قربانی کی استثتاعت نہیں ہے تو قربانی نہیں کر سکتے ہو نہیں کرنا چاہیے یہ فرض نہیں ہے تم پر لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا یا قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے نظروں کو نیچی رکھو تو یہ تو ہماری اس میں کوئی اس میں عذر پیش نہیں کیا جا سکتا اللہ نے کہا زنا سے دور رہنا ہے اس میں کوئی عذر نہیں پیش کیا جا سکتا تو اسی لئے کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالی ہماری ہر ہر بات سے واقف ہے ہمارے ہر ایک سے واقف ہے اور جن چیزوں سے جن برائیوں سے ہم کو رکھا گیا ہے ہم کو اس سے رکھ جانا چاہیے ورنہ اس کے جو آگے کی آیت ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے شدید عذاب کے جاتے 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 جو بلکل واضح میسج ہے یہاں پر کہ آج کل ہم یوٹیوب کے زمانے میں رہتے ہیں اور لگ لگ فتنوں سے ہم دوچھا ہوتے بہت سارے ویڈیو سنتے تو ایسیلی جو اہل قرآن ہے یا کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اصل جو ہم کو عمل کرنا ہے وہ صرف قرآن ہدایت کے اوپر کرنا ہے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نعوذ بللہ کہ وہ صرف ایک میسنجر تھے ان کا کام یہ تھا کہ قرآن ہم تک پہنچا دے اب چونکہ انہوں نے میسج کو پہنچا دی اب اس سے زیادہ کوئی حیث دے اس طرح کا رویہ اس طرح کی سوچ رکھتے لیکن یہ آیت بلکل واضح طور پہ بتاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دونوں جو ریسپانسپلیٹیز دونوں منصف جو ہے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ذات گرامے میں جمع ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعیرات کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تیسری نشست میں ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑے رہیے اس کو پرموٹ کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے سلام خردہ وانا انحمد اللہ اکلہ رمین اسلام وآلہ وآلہ اکرم